موسیقی ہم ہر وقت ضد میں ہیں کوئی تکلیف آگئی کوئی مسئیبت آگئی کوئی بیماری آگئی کوئی حادثہ ہو گیا کوئی بچہ فوت ہو گیا کوئی عزیز جو ہے وہ فوت ہو گیا یہ ہر وقت حوابیس ہے تو جو بھی کچھ پیش آتا ہے وہ علمِ خداوندی میں ہمیشہ سے تھا یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے ابن الدینمی سے لمبی حدیث ہے وہ لیکن اس کے اندر جو آخری ٹکڑا ہے یعنی انسان کے نجات کے لیے لازم ہے کہ یہ بات میں تم جان لو اگر تم اس کے سوا کسی صورت پر ہوگے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے لدخل تگنار یہ جان لو کہ جو چیز تم پر آئی وہ آنی ہی آنی تھی دیکھئے ہوتا چاہے کاش کہ میں اگر یوں کر لیتا تو یہ نہ ہوتا پس یہی ایمان بالقدر کے منافع ہے جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پہلے سے تیہ تھا ہونا ہی تھا تمہاری کوئی تدبیر کاش کہ میں اس وقت یہ کر لیتا ہے یہ لاؤ اسی لیے ایک حدیث میں الفاغ آئے ہیں انہ کلمت اللاؤ تفتہو عمل الشیطان اس لاؤ سے کاش اس سے شیطانی عمل شروع ہو جاتا ہے کاش کہ یہ ہو جاتا کاش میں یہ نہ کرتا کاش یہ ہو جاتا تو یہ نہیں ہے تو جان لے اس بات کو کہ جو چیز تم پر آئی ہے وہ ہرگز تلنے والی نہیں تھی کوئی تدبیر تم کر لیتے کوئی کسی وقت کو ہیلا کر لیتے کوئی تم قدم اٹھا لیتے کچھ بھی کر لیتے وہ تو آنی ہی آنی تھی وما انما اختاکا جو چیز تم سے چھوٹ گئی رہ گئی نہیں ملی ایک ویکنسی ایڈورٹائز ہوئی تھی آپ نے بھی درخواست نہیں تھی آپ کو نہیں ملیا معافہ ہو کاش کہ میں نے فلاں سے سفارش کرا لی بس گئے جو چیز چھوٹ گئی اور چھوٹ جانی ہی تھی اس میں قطع جو ہے کوئی شکل کوئی تجبیر کوئی سفارش کسی طرح کا کوئی بھی ہیلا کوئی جو ہے اس پر قادر نہیں ہو سکتا تھا لَمْ يَقُنْ لِيُسِيبَكَ وَمِتَّا عَلَى غَيْرِ ظَالِكَ اگر تو اس کے سوا کسی کیفیت پر تھی موت واقع ہوئی اگر یہ یقین نہیں ہے یہ ہے تقدیر کا وہ مفہوم جس کا تعلق علامہ اصاب الانسان جو انسان کے اوپر والد ہو رہا ہے اس کے زمن میں تقدیر کا مفہوم کیا ہے کہ جو ہوا ہے وہ تو ہونا ہی تھا اس میں تو کسی شک و شبہ کی گنجائش ہے بالکل قدر اللہ تعالیٰ اٹھا فیس مال البتہ اگر حقیقت ایک دوسرا پہلو ہے مَا يَفْعَلُ الْإِنسَانَ وہ جو انسان کرتا ہے یہاں آ کر یہ تقدیر کا مسئلہ بہت دیرہ ہو جاتا ہے آیا میرے اندر کوئی اختیار بھی ہے کے نہیں دو آئی ہیب اینی فری چوئیس یہ ہر شخص پہلے سے تیہے تقدیر کا ایک عام مفہوم یہ ہے اور اس مفہوم میں بھی بعض دوایات بھی ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں یہ ہر چیز پہلے سے تیہے لکھی ہوئے اور یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ گویا کہ اس کی ایک مثال ہے کہ وہ جو لکھ دیا گیا تھا فرشتہ نے لکھ دیا تھا رحم مادر میں لکھ دیا تھا شقیون او سعیدن یہ مدمقت ہے یا سعادت مند ہے تو ایک شخص پوری عمر نیکی کے کام کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا آخری وقت میں آ کر کوئی ایسا حادثہ پہ اشا گیا کہ وہ اہل جہنم کے سے کام شروع کر دی اور جہنمی ہو گیا یا ایک شخص ساری عمر جو ہے جہنمیوں کے سے کام کرتا رہا آخر وقت میں آ کر کوئی ایسی توفیق ملی کچھ ایسا معاملہ ہو گیا توبہ کر لی اور اس نے جو ہے اہل جنت کے سے عمال شروع کر دی تو یہ جو ہے علامہ صحابہ کالیدہ بات ہے اور علامہ یفعلو الانسان انسان کیا کرتا ہے اس میں اس کی خدرت کی تبیلی ہے اور یہ ہمارے ہاں فلسفے کا بڑا مشکل موضوع ہے اسی کا نام ہے جبر و قدر ہمارے اصلاف میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں متکلمین میں سے دیکھیں ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں جو اس پر قناعت کرتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا اور رسول نے کہہ دیا اس سے آگے ہم مین میک نہیں نکالیں گے وہ محفوظ راستے پر نہیں ہیں لیکن بہرحال انسان کو اللہ نے ایک عقل بھی نہیں ہے اور یہ عقل سوالات اٹھاتی ہے اور جو زیادہ ذہین انسان ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ان کی یہ مصیبت زیادہ ہوتی ہے لہٰذا وہ تو سوچتے ہیں کچھ نہ کچھ غور و فکر کرتے ہیں بات سمجھنے کی کوئیش کرتے ہیں اس میں اب ہمارے ہاتھ دو طب کے ہوں گے جبریہ قدریہ ایک نکتہ نظر یہ ہے کہ انسان مجمور محض کوئی اختیار نہیں اور ایک یہ ہے کہ انسان قادر مطلق ہے جو چاہتا ہے اپنے فیصلے میں مختار مطلق ہے تو فیصلہ کرتا ہے انہیں قدریہ کیا جائے تو جبریہ اور قدریہ ان کی بحثیں ہمارے ہیں یہ وہی تقدیر کا مسئلہ جو میں نے کہا تھا بحثوں میں آ کر ہولے جائے آج تک حل نہیں ہوا حل ہو سکتا ہی نہیں اب اس کے ذمہ میں میں علامہ اقبال کا ایک شیر آپ کو سناتا ہوں وہ بہت اچھا لگتا ہے بہت خوبصورت ملتا ہے شیر ہونے کے اقبال سے تقدیر کے پابند جمادات و نباتات مومن صرف اللہ کے احکام کا پابند اس میں انسان سے پابندی کی نفی کر دی گئی ہے وہ صرف پابند ہے اللہ کے احکام کا نتیجے کے ایک بار سے تو جو یہ شیر کہہ رہا ہے جو بات وہ صحیح ہے پابندی اصل جو ہے وہ اللہ کے احکام کی لیکن یہ کہ تقدیر کی پابندی سے انسان بھی پوری طرح آزاد نہیں ہے یہ سمجھ دینا کہ یہ جمادات و نباتات ہی کا معاملہ یہ غلط ہے یہ مباردہ ہے ظاہر بات ہے کہ شائر جو ہے شائر مبالغے سے بچ نہیں سکتا چاہے وہ اللہ مرد مالی ہو کوئی بھی ہو اسی لیے سورہ شعراء کے اندر جو شعام شعراء جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ آپ کے ذہن میں آگئی ہوگی مبالغہ کرتے ہیں وہ کہتے بھی وہ کچھ ہیں جو کرتے نہیں ہیں اور یہ بات تو اللہ با اقبال پر بھی چشمہ ہوتی ہے بہرحال یہ شعر ذرا پھر نوٹ کیجئے تقدیر کے پامند جمادات و نباتات مومن صرف اللہ کے حکام کے اپنے بات سہی نہیں ہے انسان بہت سے اعتبارات سے بہت سے اعتبارات سے بہت سے اعتبارات سے محیل ہوئی ہے سب سے پہلے جو ہے انسان کے اندر ایک تقدیر نوعی ہے نوعی انسان چھوٹیشی چڑیا اڑتی پھرتی ہے انسان نہیں اڑ سکتا آپ نے ٹھیک ہے مشین اجاد کر دی جہاز اجاد کر لیا آپ بور رہے ہیں پانچ پانچ سو آدمی سیکلوکمن سامان لے کر جو ہے وہ جا رہا ہے سیون فور سیون ہو یا سیون فائی سیون ہو یہ کر لیا ٹھیک ہے خود نہیں اڑ سکتا اب کیا کریں گے آپ یہ تقدیر نوعی ہے سپیشیز ہر سپیشیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرک کر دیا ہے اس اندازے ہی میں رہی گا اس سے پہاں بھی جا سکتا پھر ایک تقدیر شخصی ہے اب دیکھئے تقدیر شخصی کیا ہے بعض اوصاف و صفات ہمیں ذراستن ملتے ہیں we have no choice پہلے بھی یہ بات مانی جاتی تھی آج جوہزرہ سائنٹیفک انداز میں ہم کہتے ہیں جینس جینس میں چلا رہا ہے اس جینس کو کوئی مدل سکتا ہے جو جینس بھی آپ کو ملے ہیں اپنے والے دین کی طرح سے وہ آپ کے شخصیت کا جاہر بات ہے کہ فیصلہ کن ترس پرس پر ڈھال دیتے ہیں جینس ہے پابندی ہے نمبر تو یہ ہے کہ خاص طور پر جو گھر کا ابتدائی ماحول ہوتا ہے ماں کی گود اور ابتدائی گہوارہ گھر کا اس کے جو اثرات مرتسم ہو جاتے ہیں شخصیت کے اوپر وہ بھی بڑے مستقل ہوتے ہیں اختہار ان دونوں چیزوں کو ضرب دے مجھے ہرڈیٹری فیکٹرز ملٹیپلائی بائی انوائنمنٹل فیکٹرز اس سے مل کر ایک شئے تیار ہوتی ہے جس کو قرآن کہتا ہے شاکلہ قل قلن یعملو علا شاکلہ تہی فربکم عالم بمن ہو اہدا سبیلا سورہ امریسائی شاکلہ کسے کہتے ہیں شاکلہ شکل دینے والی شئے آپ کو لوہا ڈھالنا ہے کوئی خاص پردہ بنانا ہے اس کا پہلے سانچہ بناتے ہیں لوہے کو پگلا گے اس میں ڈالیں گے تو جیسا سانچہ ہوگا ویسا ہی لوہا جو ہے وہ شکلہ اخجار کرے اس سے شاکلہ کرتے ہیں یہ شاکلہ جو ہے ہر انسان کا اس سے باہر انسان نہیں جا سکتا اس کے اندر اندر سٹرگل ہوگی اس کے اندر اندر اس کی جد و جہد ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی فری چوائس ہے فری چوائس ہے لیکن وہ فری چوائس انہی حدود کے اندر کام کرے گا اس سے باہر میں اس بات کو مختلف حدیث بھی حضور نے بہت خوبصور کیسے بیانتے ہیں ایک حدیث بڑی اہم ہے بڑی ہم انسانوں کی مثال بھی مادریات کسی ہے اب سونے کی مادریات میں سے سونے کی جو اور ہیں اب پتہ نہیں اردو میں مجھے معلوم نہیں اور کا ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم طور پر لیکن جانتے ہیں اور وہ کچھی دھات جس سے کساف کر دیتے ہیں تو پھر وہ دھات جو ہے خالص شکر میں سامنے آ جاتی ہے سونے کی اور سے سونا بنے گا چاندی کی اور سے چاندی بنے گی سونا جنہی بن سکتا جتنا جائیں سافتا وہ اور تو مستقل خیاروکم فی الجاہلیت خیاروکم فی الاسلام جو تم میں جاہلیت کے دور میں پری اسلامی دور میں جو بہترین تھے وہی اسلام نے آ کر بہترین ہوئے وہ اور سونے کی تھی وہ ساف ہو گئی ہے اور سونا جو ہے وہ نکر کر خالص ہونا بن کر آ گیا ہے اسلام نے ساف کر دیا وہ چاندی کی اور تھی اسلام نے اس کو ساف کر دیا ہے وہ نکر کر چمکتا ہوا جو ہے وہ چاندی بن گیا لیکن یہ کہ اضافہ ہوں اس میں ایک اضافہ کیا جبکہ ان کے اندر دین کا فہم داخل ہو جائے تو یہ کہ جو بہترین پہلے تھے وہی بہترین اب ہوگئے اسلام لانے سے پہلے بھی بہترین ابو بکر تھے اسلام لانے کے بعد بھی بہترین ابو بکر حضور پر وحیث سے پہلے بھی بہترین خاتون خدیجت القمرہ تھی یہ بان لانے کے بعد بھی بہترین خاتون خدیجت القمرہ تھی اور دوسری حدیث سنیے آنا بھی دردہ رضی اللہ تعالیٰ قال بینما نحنو اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی آدمی کے ہم ایک روز ہم حضور کے پاس تھے نتناکرون مائکونو اور ہم گزا سوچ رہے تھے کیا کیا کچھ پیش آنے والا ہے دنیا میں اس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ حضور نے ہم سے ایک بات پھائی بڑی غور سے سنیے اگر تم یہ سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جکا سے ٹل گیا تو مان لینا اور اگر تم سنو کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی سرشت سے اپنی جبلت سے بدل گیا تو کبھی نہ مان لینا